نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا آجائے ہندی کہانیاں میں کیا آپ جانتے ہیں کہ شریمت بھاگوت گیتہ صرف ایک دھرم کی کتاب نہیں ہے؟ یہ ایسی پستک ہے جسے ہر انسان کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں سکھ، شانتی اور سفلتہ پا سکے بھاگوت گیتہ میں اٹھارہ ادھیائے ہیں اور کل سات سو شلوک جنہیں سمجھنا سب کے لیے آسان نہیں ہوتا اس لیے آج کی خاص ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بھاگوت گیتہ کے کچھ مہتوپون وچار لائے ہیں ان وچاروں کو جان کر آپ گیتہ کا صحیح ارث سمجھ سکیں گے اگر آپ ان وچاروں کا پورا لاب اٹھانا چاہتے ہیں تو کرپیا اس ویڈیو کو شانتی سے سنے تو آئیے ہم مل کر جانے شریمت بھاگوت گیتہ کے ان انمول وچاروں کے بارے میں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں شری کرشن نے کہا ہے کہ انسان کو اپنے کرتویوں کو نسوارت اور نشپکش ہو کر نبھانا چاہیے بینا کسی لوب یا لالچ کے اور بینا پرنان کی چندہ کیے جیسے اندھیرے میں روشنی چمکتی ہے ویسے ہی ستھے ہمیشہ چمکتا ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ ستھے کے راستے پر چلنا چاہیے جس کے اندر گیان کی کمی اور ایشور میں شردھا نہیں ہوتی وہ جیون میں کبھی بھی سچا آنند اور سفلتا نہیں پاسکتا جیسے ہم پرانے کپڑوں کو چھوڑ کر نئے کپڑے پہنتے ہیں ویسے ہی آتما پرانے شریر کو چھوڑ کر نیا شریر دھارن کرتی ہے کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے ان چیزوں سے جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے جب کوئی ویقتی سمبند نبھانا بند کر دیتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے آتما سمبان کو کہیں نہ کہیں ٹھیس پہنچی ہے شری کرشنے کہتے ہیں کہ ہمیں کیول ان چیزوں کا موہ کرنا چاہیے جن پر ہمارا عدھکار ہے جن چیزوں پر ہمارا عدھکار نہیں ہے ان کا موہ نہیں کرنا چاہیے جو لوگ دوسروں کی تکلیفوں کو سمجھتے ہیں اور جن کے دل میں دیا ہوتی ہے انہیں پھر سے جن میں نہیں لینا پڑتا بدھیمان بیقتی کے لیے گندگی، پتھر اور سونا سب ہی سمان ہوتے ہیں آپ کے کرم ہی آپ کی پہچان ہے کیونکہ ایک ہی نام کے ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں پریم ہمیشہ مافی مانگنا پسند کرتا ہے جبکہ اہنکار مافی سننا چاہتا ہے اگر آپ وشیوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ ان کے پرتی آسکت ہو جائیں گے اس سے آپ کی چھائیں بڑھیں گی اور چھاؤں سے کرودھ اتپن ہوتا ہے ہمیشہ سندےہ کرنے والے ویقتی کے لیے نہ اس دنیا میں اور نہ ہی کسی اور دنیا میں خوشی ہوتی ہے آپ کے کرم ہی وہ فصل ہیں جسے آپ کو ہر حال میں کاٹنا ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ اچھے کرم کریں تاکہ آپ کی فصل بھی اچھی ہو جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا اور جو نہیں ہونا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا جن کی بدھی میں یہ نشچے ہوتا ہے انہیں چنتہ نہیں ستاتی اچھے کام کرنے کے باوجود بھی لوگ آپ کی برائیاں ہی یاد رکھیں گے اس لیے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں بس اپنے کرم کرتے رہیں جتنا ہو سکے خاموش رہنا اچھا ہے کیونکہ انسان سب سے زیادہ پاپ اپنی زبان سے ہی کرتا ہے گیتہ میں بھگوان شری کرشن کہتے ہیں ہے ارجن جو میرے سچے بھگت ہیں اور ہمیشہ میرا سمرن کرتے ہیں میں ان کے کلیان کی ذمہ داری خود لیتا ہوں جو لوگ بھگتی میں شردھا نہیں رکھتے وہ مجھے پرابت نہیں کر پاتے اور اس بھوتک سنسار میں جنم مرتیوں کے چکر میں بھنسے رہتے ہیں مون سب سے اچھا اتتر ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی شبدوں کو محتو نہیں دیتے وقت کے ساتھ بدل جاؤ یا پھر وقت کو بدلنا سیکھو مجبوریوں کو مت کوسو ہر حال میں آگے بڑھنا سیکھو کسی کام کی چنتہ کرنا ٹھیک ہے پر اتنی چنتہ نہیں ہونی چاہیے کہ کام ہی بگڑ جائے اچھی نیت سے کیا گیا کام کبھی ویرث نہیں جاتا اور اس کا پھل ضرور ملتا ہے بھگوان شری کرشنے کہتے ہیں کہ وہ کسی کا بھاگ یہ نہیں بناتے ہر ویقتی اپنا بھاگ یہ خود بناتا ہے جو کرم آپ آج کر رہے ہیں اس کا پھل آپ کو کل پرابت ہوگا آج جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پورو کرموں کا پھل ہے منوش نہیں اس کے کرم اچھے یا برے ہوتے ہیں جیسے کرم ویسے ہی اس کے پھل ہوتے ہیں تمہیں صرف اپنے کرم کرنے کا ادھیکار ہے لیکن ان کرموں کے پھلوں کے تم ادھیکاری نہیں ہو اس لیے تمہیں کرم کرتے رہنا چاہیے لیکن ان کے پھلوں کو لے کر چنتہ نہ کرو صحیح کار یہی وہاں کرنا چاہیے جس کا ادھیکش کبھی غلط نہ ہو سنسار میں کوئی بھی منوش سروگن سمپن نہیں ہوتا اس لیے ہمیں کچھ کمیوں کو نظرانداز کر کے رشتے بنائے رکھنے کی آوشکتہ ہے پورنتہ کی بجائے دوسرے کے جیون کی پریرنہ بننے کے لیے اپنے اندیکھے گنوں کو سویکار کرنا بہتر ہے جب بھوشش اسپشت لگنے لگے تب ہمیں اپنے ورطمان پر دھیان کے اندرت کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کیونکہ سمسیاؤں کا سمادھان نکلے گا ارجن کے تیر کی طرح مروس تھل سے بھی جل نکل سکتا ہے جیون میں سب سے بڑی غلطی وہ ہے جس سے ہم کچھ سیکھنے کا افسر نہیں پاتے جب ہمارا من کمزور ہوتا ہے تو پرستھتیاں سمسیا بن سکتی ہیں جب ہمارا من ستھر ہوتا ہے تو پرستھتیاں چنوٹی بنتی ہیں اور جب ہمارا من مضبوط ہوتا ہے تو پرستھتیاں افسر بن جاتی ہیں مانوتہ وہی نشٹ ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے دکھوں پر ہستے ہیں بھارت ونشی شریر میں رہنے والے کا ودھ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں کسی بھی جیو کے لیے شوشن کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے سمجھ یہی سکھاتا ہے کہ جیون کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ کسی کے لیے رکھتا ہے جیون اس کے ساتھ کھیلتا ہے جو کھلاڑی بہترین ہوتا ہے درد سبھی کے لیے ایک سا ہے لیکن حوصلے سب کے الگ الگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہتاش ہو کر بکھر جاتے ہیں جبکہ کچھ سنگھرش کر کے نکھر جاتے ہیں منوشی کو اپنے کرموں کے پرینام سے نکلنے والی وجہ پراجہ لابہانی پرسنتہ دوحق اتیادی کی چندہ سے گرسط نہیں ہونا چاہیے غلطیوں سے سیکھنا ضروری ہے یدی ہم ان سے سیکھتے ہیں تو وہ سیڑھیوں کی طرح ہوتی ہیں اور نہیں سیکھتے تو ساگر کی طرح ہوتی ہیں سمسیائیں ہماری استھیتی سے ادھک طاقتور نہیں ہوتی کبھی کبھی اندھیرے نے صبح کو آنے نہیں دیا ہے لیکن ہمیں امید کی روشنی رکھنی چاہیے غلطیوں کو ڈھونڈنا غلط نہیں ہے لیکن اس کی شروعات ہمیں سویم سے کرنی چاہیے کبھی کبھی اپنی شبدوں کو سمجھنے میں سمسیہ ہو سکتی ہے اس لیے کبھی کبھی چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے جو جتنا آدھک شانت رہتا ہے وہ اتنی ہی گہرائی سے اپنی بدھی کا پریوک کر سکتا ہے نندہ سے گھبرا کر اپنے لکش کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے ویجے اور ہار آپ کی سوچ پر نربھر کرتی ہیں اس لیے وشواس رکھیں کہ جب آپ ٹھان لیتے ہیں تو آپ جیتیں گے سب سے سمجھدار اور ستھر بدھی والا وہی ویقتی ہوتا ہے جو سفلتہ ملنے پر اہنکار میں نہیں چڑھتا اور وفل ہونے پر گم میں نہیں ڈوبتا ہے پرشنسہ کے سمیں زیادہ ساوڑھان رہے کیونکہ یہ اکثر مایعاوی ہو سکتا ہے جیون میں کبھی بھی کسی سے اپنی تلنا نہ کرے آپ اپنی انوٹھی پہچان ہے منوشی اپنے وشواس سے نرمت ہوتا ہے جیسا وہ وشواس کرتا ہے ویسا وہ بنتا ہے من سب سے بڑا مطر ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا شترو بھی نکاراتمک وچار آنے کے لیے تیار رہے پر یہ آپ پر نربھر کرتا ہے کہ آپ انہیں کتنا محتو دیتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھے دنوں کے لیے ہمیں برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے جیون میں کچھ بھی ستھائی نہیں ہے اس لیے زیادہ تناو نہ لیں حالات چاہے کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو وہ ضرور بدلیں گے اس دنیا میں کوئی بھی سمسیا بھگوان کی کرپا سے بڑی نہیں ہو سکتی پریرنا کا سب سے بڑا سروت آپ کے اپنے وچار ہوتے ہیں اس لیے بڑا سوچیں اور خود کو ہمیشہ جیتنے کے لیے پریرد کریں جس نے اپنے من کو جیت لیا ہے اس نے بھگوان کو پا لیا ہے کیونکہ اس نے شانتی پا لی ہے ایسے ویکتی کے لیے سکھ دکھ سردی گرمی اور مان اپمان ایک سمان ہوتے ہیں مشکلیں صرف انہی لوگوں کے پاس آتی ہیں جو انہیں بہترین طریقے سے سنبھال سکتے ہیں کوئی کچھ بھی کہے بس اپنے آپ کو شانت رکھیں جیسے سورج کتنا بھی تیز کیوں نہ ہو سمدر سوکتا نہیں ہے جہاں آپ کی کوئی قیمت نہیں وہاں رکنا صحیح نہیں ہے چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا من جب کوئی ہمیں چھوڑ دیتا ہے تو قدرت ہمیں سہارا دینے کے لیے کسی کو ضرور بھیجتی ہے یہی جیون کا نیم ہے جو اپنے من کو نیانترت نہیں کرتے ان کے لیے من ایک دشمن کی طرح کام کرتا ہے ہے ارجن ایک ویکتی کچھ بھی بن سکتا ہے اگر وہ وشواس کے ساتھ اس چیز پر دھیان کینرد کرے سچا وجیتا وہ نہیں جو صرف دنیا کے سامنے جیتتا ہے بلکہ وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ کن رشتوں کے سامنے کب اور کہاں ہارنا ہے جو لوگ بدھی چھوڑ کر بھاوناوں میں بہ جاتے ہیں انہیں آسانی سے مورک بنایا جا سکتا ہے سمیے سے پہلے ملی چیز اپنا مول یک ہو دیتی ہے اور دیر سے ملی چیز کا مہتو کم ہو جاتا ہے انسان کو اپنے کرموں سے ملنے والے پرناموں کے بارے میں سوچ کر چلتا نہیں کرنی چاہیے آتما پرانے شریر کو ویسے ہی چھوڑ دیتی ہے جیسے ہم پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہنتے ہیں جیسے پانی میں تیرتی ناو کو توفان اپنے لکش سے دور لے جاتا ہے ویسے ہی اندری سکھ انسان کو غلط راستے پر لے جا سکتے ہیں آپ کا وشواس پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے لیکن آپ کے من کا سندےہ نیا پہاڑ کھڑا کر سکتا ہے خود پر وشواس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اپنے راستے پر خود چلتے ہیں سمائے ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا جو لوگ دوسروں کو بے وجہ رولاتے ہیں انہیں بھی کبھی نہ کبھی رونا پڑتا ہے اپنی اچھا شکتی سے خود کو نئی دشا دیں کبھی بھی خود کو اپنی اچھاؤں کے کارن اپمانت نہ کریں اچھائیں ہی آپ کے سب سے اچھے مطر اور سب سے بڑے دشمن بھی ہو سکتی ہیں اپنی پیڑا کے لیے دوسروں کو دوش دینے کی بجائے اپنے من کو سمجھائیں آپ کے من کا پریورتن ہی آپ کے دکھوں کا انت ہے خود کو کبھی کمزور نہ سمجھیں اگر آپ گرتے ہیں تو دورنے کی کوشش کریں پوری نشتھا سے اپنے کرتویے نبھائیں اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دیں ہو سکتا ہے کہ ہر دن اچھا نہ ہو لیکن ہر دن میں کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے دھیرے رکھیں کیونکہ کبھی کبھی آپ کو جیون میں سب سے اچھا پانے کیلئے سب سے برے دور سے گزرنا پڑتا ہے رونا بند کریں اور اپنی تکلیفوں سے خود لڑنا سیکھیں کیونکہ ساتھ دینے والے بھی شمشان سے آگے نہیں جاتے سمجھ جب نیائے کرتا ہے تب گواہوں کی آوشتہ نہیں پڑتی اوپہار صحیح ویقتی کو صحیح سمجھ اور صحیح جگہ پر دیا جائے تو وہ اصلی اور پوتر ہوتا ہے اوپہار دینے والے کے دل میں بھاونا ہونی چاہیے اس کے بدلے کچھ چاہنے کی امید نہیں سندرتہ آپ کی درشتی کون میں ہوتی ہے کسی کو کیچڑ میں کھلا کمل بھی لبھاتا ہے اور کسی کو چاند میں بھی داغ نظر آتا ہے جو ویقتی کسی بھی دیوتا کی پوجہ پورے وشواس کے ساتھ کرتا ہے اس کا وشواس اسی دیوتا میں درد ہو جاتا ہے اوڈائے کسی کا بھی اچانک نہیں ہوتا سوری بھی دھیرے دھیرے نکلتا ہے اور اوپر چڑھتا ہے دھیریا اور تپسیا سنسار کو پرکاشت کر سکتے ہیں سورگ میں جانے اور وہاں ورشوں تک رہنے کے پشچات بھی ایک اسفل یوگی کا پنہ جنم ہوتا ہے ایک پوطر اور سمردھ کٹمب میں شبدوں کو ساوڈھانی سے چننا چاہیے جنہیں باہر نکالنے کے بعد پھر سے واپس لینا پڑے من اگر اشانت ہو تو اسے نیانترت کرنا کٹھن ہو سکتا ہے لیکن ابھیاس سے یہ سمبھو ہے اہنکار اور سنسکار میں فرق ہوتا ہے اہنکار دوسروں کو جھکا کر خوش ہوتا ہے لیکن سنسکار سوائم جھک کر خوش ہوتے ہیں سیوہ سب کی کرو مگر کسی سے آشا مت رکھو کیونکہ سیوہ کا صحیح مولی ایشور ہی جانتے ہیں جب ستی کو استی سے لڑنا ہوگا تو ستی کا قلعہ کھڑا ہوگا اور استی کی فوج لمبی ہوگی استی کے پیچھے مورکوں کا جھنڈ بھی ہوگا اکیلے رہنا یہ سیکھاتا ہے کہ واسطب میں سوائے اپنے کچھ نہیں ہے جب پریوار کے صدس سے انجان لگنے لگے اور پرائے پریے لگنے لگے تو سمجھو کی وناش کا سمائے آ گیا ہے کرودھ آتے سمائے طاقت نہیں دکھانی چاہیے بلکہ کرودھ آنے پر چپ رہنے کی بڑی طاقت چاہیے جو آپ کا ہے وہ آپ کے پاس رہے گا چھیننے کے لیے پوری کائنات ایک ہو جائے پھر بھی اس سنسار میں دو پرکار کے ویکتی ہوتے ہیں جو سورگ سے اوپر ستھت ہوتے ہیں ایک وہاں جو شکتشالی ہو کر بھی کشامہ کرتے ہیں اور دوسرے وہاں جو دردر ہو کر بھی دان کرتے ہیں پریم شریر یا سندرتہ کو نہیں دیکھ کر ہوتا ہے بلکہ پریم حردے سے ہوتا ہے جب دو حردے مل جاتے ہیں تب ہی پریم جنم لیتا ہے کسی ویکتی کو اچھے سے جاننا بینا اس کی باتیں سنیں اس کے پرتی کوئی دھارنا بنا لینا مورکھتا ہے اگر صاف نیت سے کچھ مانگا جائے تو عیشور نصیب سے بھی ادھک دیتا ہے چاہے جو ہوا اچھا ہو یا برا جو بھی ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ بھی اچھا ہی ہوگا میرا تیرا چھوٹا بڑا اپنا پر آیا ان سب کو مند سے مٹا دو پھر سب تمہارا ہوگا اور تم سب کے ہو جاؤ جیون میں سب کچھ ختم ہونے والا نہیں ہے ہمیشہ ایک نئی شروعات کا انتظار ہوتا ہے اگر خوش رہنا ہے تو اس چیز پر دھیان دو جو آپ کے پاس ہے نہ کی جو دوسروں کے پاس ہے اس دن سب کی سب ہی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہمارا سب کام عیشور کی مرضی سے ہوتا ہے وپتی میں دھہر ی ویبھو میں دیا اور سنکٹ میں سہنشیلتا ہی سچے ویقتیوں کا لکشن ہوتا ہے جو ویقتی سیدھے اور سپشٹ بات کرتا ہے اس کی باتوں میں ہمیشہ سچائی ہوتی ہے اور وہ کبھی کسی کو دھوکھا نہیں دیتا جو اچھا لگے اسے گرہن کرو جو برا لگے اسے تیاغ دو چاہے وہ ایک وچار ہو یا کوئی ویقتی منوشی کی برائیاں چھوٹی ہو یا بڑی وہ ہمیشہ وناش کا کارن بنتی ہیں کیونکہ ناو میں چھوٹا یا بڑا چھید ناو کو ہی ڈبا دیتا ہے میرے پرم بھکت جو ہمیشہ میرا سمرن یا چتمن میں میرا پوجن کرتے ہیں میں ویقتیگت روپ سے ان کے کلیان کا دھارک ہوں جو دان بنا سدکار کے کپاتر کو دیا جاتا ہے وہ اسے آپتی کا کارن بناتا ہے پریوار اور سماج دونوں ہی اس سے برباد ہو سکتے ہیں سمجھداری سے مون بنائے رکھنے اور ویچاروں کو ویقت کرنے میں سمیں نویش کرنا آپ کو پہلے بدل نہیں سکتا لیکن آپ وہاں سے شروع کر سکتے ہیں اور انتھ کو بدل سکتے ہیں جب امیدیں ٹوٹنے لگیں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو بھاگود گیتا کی شرن لو وہ آپ کو مارک درشن دے گی دوستوں اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں جائے شری رادہ کرشن ضرور لکھیں اور ایسے ہی پریرنا دائک ویڈیو دیکھنے کے لیے اجائے ہندی کہانیا چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد جائے شری رادہ کرشن